قصور کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے کہ قصور میں بھی کچھ مختلف صورتحال دکھائی نہیں دیتی ہے مزید کیا حوال ہے سجاد انساری سے جان لیتے ہیں جی سجاد انساری آگاہ کیجئے گا جی پرکل ایڈیوکیشن کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ ایک اس کے حوالے سے قصور کے جو نظام ہے وہ اگر ابھی کی بات کی جائے تو اس وقت چھتی ازلاح میں پہلے نمبر قصور کا نمبر ہے اگر یہاں پر بیلڈنگ کے حوالے سے بات کی جائے یا دیہاتی علاقوں کی بات کی تو وہاں پر کچھ ایسے سکول ضرور ملتے ہیں کہ جہاں پر بچے تو موجود ہیں لیکن وہاں پر بیلڈنگ موجود ہیں لیکن وہاں پر بچوں کی تعداد کم ہیں ہم نے پہلے بھی چینل فائیو کی وجہ سے ایسے سکولوں کی نشاندی بھی کی تھی اور ایسے سکولوں کے بارے میں بتایا بھی کہ جس کی چار دیواری تو اندر موجود ہیں لیکن وہاں پر ایک کمرہ کچھ سکول ایسے بھی ہیں جہاں پر اندر صفائی کا نظام نہ ہے سکولوں کے اندر پانی کھڑا ہوا ہے پڑائی کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور شہری سے بھی بات کریں گے کہ وہ سرکاری سکولوں کی حالتظار پر کیا کہتے ہیں اور اپنا کیا مطالبہ کرتے ہیں جی آپ بتائیے گا کہ کیا کہیں گے سرکاری سکولوں کی جو حالتظار ہے اس وقت اور دیاتی علاقوں میں تو اس کی کافی پروپلیں دیکھنے میں مل دی ہیں تو کیا کہیں گے جی میں کہنا چاہتا ہوں کہ بلکل آپ کی بار ہنڈر پرسنٹ کریکٹ ہے کیونکہ ہمارے زلہ کسور میں بہت سارے سکول ایسے ہیں جہاں ٹیچرز ہی نہیں ہیں اگر ٹیچرز موجود ہیں تو بچے موجود نہیں ہیں یہ نظام کو ختم کرنا چاہیے خان صاحب اسے اپیل کرتے ہیں کہ زلہ کسور میں خاص توجہ دیں پڑھائی کے سلسلے میں اور سرکاری سکول کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گا کہ سرکاری سکول جو ہیں ان میں جو پڑھائی کا انمیار ہے وہ بلکل بوگوس ہو چکا ہے کیونکہ پرائیوٹ سکول جو ہیں ان کی ریمانٹ زیادہ بڑھ رہی ہے والدن فیشے بھر نہیں سکتے اور وہ پرائیوٹ سکول میں جانے پر مجبور ہیں تو لہٰذا خان صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ سکول میں صفائی کا نظام بھی بہتر کیا جائے اکثر ہم جاتے ہیں تو ٹوائلٹس بغیرہ جہاں تک کہ سکول میں ٹوائلٹس تک نہیں ہیں اگر ٹوائلٹس ہیں تو ان میں پانی نہیں ہے تو برائیوٹ میربانی خان صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ نے وعدہ کیا تھا پڑھائی پر خاص توجہ دینے کا تو برائیوٹ میربانی اپنے وعدے کو کمپلیٹ کریں اور ہمارے زلہ کسور میں محکمہ تعلیم کو آپ بائی رکھیں سٹینڈ بائی رکھیں اور ان کو تمام بچوں کو تمام سکولیت دینے میں اپنا کردار ادا کریں جیسے آپ نے شہری کی بات سنی انہوں نے بھی یہی مطالبہ کیا وزیراعظم پاکستان سے بھی یہی کہنا ہے کہ آپ نے تعلیم کے بارے میں کہا کہ اس پر زیادہ زور دیا جائے گا تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سکولوں میں اندر کوئی صفائی کا نظام ہے ٹوائلٹ کا نظام ہے کہ وہاں پہ ٹوائلٹ تو موجود ہے پانی موجود نہیں ہے اور دھیاتی علاقہ میں ان کی پروکروں کوئی زیادہ نظر آتی ہے کہ وہاں پہ بیلڈنگ تو موجود ہے لیکن بچے کام ہیں بعض جگہ پہ ایسے علاقے کے جہاں پہ چار دیواری موجود ہیں لیکن صرف ایک کمرہ اندر ہے وہاں بچے نیچے بیٹھ کے جو وہاں تعلیم اثر کرنے پر مجبور ہیں بہت شکریہ سجاد انساری قصور کے حوالے سے آپ ہمیں یہاں پر آگاہ کرے تھے